مطرو نمشکار میں اسمیں لوس انجلس میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں ایک بکشپ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں اور دوستوں آج میں آپ کو حلدی کے جو عوشدک گڑھ ہیں ان سے افغد کرانا چاہتا ہوں حلدی ہم لوگ کے گھروں میں بہت استعمال کی جاتی ہے سبجیوں میں، کریز میں، دالوں میں بہت جگہ اس کا پریوگ ہے پر اس کے جو عوشدک گڑھ ہیں بہت ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کے عوشدک گڑھوں کے بارے میں نہیں جانتے حلدی میں بہت سارے امپورٹنٹ کھنٹ پردار جیسے کی کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، سلفر بہت اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے پھر حلدی میں ویٹامین اے، ویٹامین ای اور ویٹامین سی یہ تین شکتی شالی جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو ہمیں مخت کرن یعنی کی فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں یہ بھی اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے مہتپون بات، سب سے بڑی وشیشتہ جو حلدی کی ہے وہ یہ ہے کہ حلدی کے اندر کرکیومن ہوتا ہے جو حلدی کا پیلا رنگ ہوتا ہے وہ کرکیومن کے کارن ہوتا ہے کرکیومن ایک بہت ہی شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ ہے جو بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے جیسے کی کینسر، ڈائیبیٹیز، ہردے روگ، لیور سمبندت روگ، کیڈنی سمبندت روگ، ایلزائیمر، پارکنسن بہت ساری بیماریوں میں یہ کام آتا ہے کیونکہ یہ جو شریف کے اندر جو مخت کرن یعنی کی فری ریڈیکل چھپے بیٹے ہیں ان کو ڈھونٹا ہے اور ان کا صفایہ کر دیتا ہے سب سے اچھا طریقہ حلدی کھانے کا ہے کہ آپ آدھا چمچ حلدی لیں اور گینک حلدی لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اس میں چھٹکی بھر کالی مرچ ڈالیں اور اس کو کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گرم پانی پی لیں ایسے میں آپ کو حلدی کے بہت اچھے گن ملیں گے یاد رکھیں کہ جب آپ حلدی میں تنک بھر چھٹکی بھر کالی مرچ ڈال دیتے ہیں تو کالی مرچ میں ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پپرین تو کرکیومن میں جب تھوڑی پپرین پڑ جاتی ہے تو اس کی جو طاقت ہے وہ بیز گناہ بڑھ جاتی ہے تو دوستوں حلدی کھانے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے آدھا چمچ حلدی لیں چھٹکی بھر کالی مرچ ڈالیں اور گرم پانی سے اس کو لے لیں حلدی کا سیون مطروں روچ کریے کیونکہ یہ ایک انٹی بائٹک کے بھی روپ میں کام آتا ہے اس کے اندر اگر لوگوں کو جیسے بیکٹیریا اندر ہے کوئی انفیکشن ہے اس میں بھی حلدی بہت کام آتی ہے تو حلدی کا سیون مطروں روچ کریے اچھا مطروں میں چلتا ہوں اور لاؤس آنجلس سے میرا آپ سب کو نمشکار